موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق امیدوار اسمبلی چوتری زفر انور صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کے اس دن کے حوالے سے اور بالخصوص اپنے قائد عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے موسیقی زفر انوری آگیا میں تہانے رالی کے سکوٹ کریسا موسیقی زفر انوری آگیا میں تہانے رالی کے سکوٹ کریسا ساڑے ہلکا وہ ساڑے ہلکا دو دی بے چانے پلے کی اپوٹ کریسا موسیقی 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 یہ ہم اپنے ملک کی حقیقی ازادی اور جمہوریت کے لیے ہر برد جتو دیکھ کریں گے ایک مختصر سیکال کے اوپر آپ اپنے قائد قائد پاکستان امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے یہاں حاضر ہوئے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج کا بک ہوا ہوا وہ میں جس سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستانی قوم کو جگہ دیا ہے اس نے ایک نئی قوم پاکستان کے اندر سے بننا شروع ہو گئی ہے اور اس قوم کو بنانے میں عمران خان آج وہی کی طور ادا کر رہا ہے جو کسی دور کے اندر علامہ اکبار نے نظریہ پیش کیا تھا اور جس کی تعبیر قائد آزم کہا تمہیں پاکستان کی شکل میں خودی میرے دوستوں کو باحیثیت مسلمان اور باحیثیت کشمیری میں یہ سمجھتا ہوں میرے دل یہ کہتا ہے کہ کشمیری کی آزادی کا سبب بھی اللہ کی ذات عمران خان کو بنائے گی آپ سے بجارش کرتا ہوں کہ جب عمران خان کال دے اس کال کے لیے دانے درنے سخنے پا نکلے اور اپنا ملی فریضہ ادا کریں میں سلوت پیش کرتا ہوں اپنا قائد عمران خان کو جو یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف ایک بین الاقوامی سادش ہوئی جو یہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں اب آپ کی قیرت کے جاگنے کا وقت آگیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں اب آپ کو ایک خودتار قوم بننے کا وقت آگیا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں جو ساتھ یہ بات بھی کرتا ہے کہ پاکستان اس کا وطن ہے پاکستان کے لوگ اس کی قوم ہیں جو ساتھ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے ادارے اس کے ادارے ہیں میں سلوت پیش کرتا ہوں عمران خان کو اور آپ سے یہ ریکرسٹ کرتا ہوں جب بھی عمران خان کال دے ہم نے باہر نکلا ہے پرامن طور پر نکلا ہے اپنے ملک کے لوگوں کی بقا کی جنگ لڑنی ہے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے عمران خان کے ساتھ عوض بلہ امنی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن 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 سلام علیکم ناظرین آپ کا ملز باندانی شرشد ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ نمبر دو اسلام گارڈ چکسواری آزاد کشمیر میں جہاں پہ عمران خان کے چاہنے والے عمران خان کے سپورٹر اور عمران خان کے کھلاڑی اپنے لیڈر سے ظہار جگجہتی کرنے کے لیے زفر انور صاحب جو کہ سابق امیدوار اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے ان کی قیادت میں یہاں پہ گٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کھلاڑی ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دینے کا عظم کی ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ جو مختلف لوگ موجود ہیں ان سے بھی ان کی رائے جانیں گے کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ساتھ عمران خان کے ایک اور چاہنے والے اس وقت موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور بالخصوص میں قائد عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اب اسانتہ آخری ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے عمران خان نال پالے ملکھانے آخری لگی کہیں اسانا اچھا لیڈر جنا اس کی نکام کیتانے بارے انشاءاللہ ساں نکام نہ ہویا ساں انشاءاللہ جت ساں دوبارہ باپس ساں عمران خان زندہ بات شباز شریف نے قومت انہی کی ہے انہی آکھ ہے کہ آٹھاوی سان سستہ کرساں چینیوی سستی ہوئی ہے پٹرولی کیمتان جضافہ نہیں ہو لگا ایک غریب بندے واسطہ ایک فائدہ لگا اللہ تو اس حوالے نا کیا ہمنا چاہتا ہے نا نا وہ غریبان کی جناب اس بیڑا گھر کرسی جیڑے انہا چھپائییاں چیزان سننا او کڑی کے دیسن تم ہی سستپائی نہیں ہوئی سکنی کیونکہ چور انہا جناب پیسہ کمانا ہوئے ہیں جیڑے یہ چیزان نا چھپائی کے رکھی ہیں نا اوہ انکلڈی کے ویشن زیادہ قیمت پر پیسے بنائی کے کیونکہ ننسنا فر ایجی اساں اوہ لیڈر ساڑا اوہ لیڈر ہے نا نسی تا نا اصا نسنیا کود ہے جللہ انتونیوں اصا نسننا نگے انشاءاللہ پیڑا جوں انہا کھانا پینا بیماریاں سب انہیں لاز بار ہونے انشاءاللہ اس ملک نے رکھوالے انشاءاللہ اس ملک نے راگی کرسا جڑے لوگ سوئی تکنے پر انبیل خصوص نوجوان انہیں کیا پیغام دے سو میں دے گاڑا ہوں بھائی مانا کیا لکھنا بھائی چار چرہ خیق منائی کہتا ہے مامران خانہ سات دن اور جناب اپنی پوری پوری قوت لان اپنے کولوں پیسے خرج کری گا جناب اس ملک کی بچانے ان کوشش کر رہا اس ملک تکنے پر انہیں guys پہلے pending انہوں کوش Over تکنے پیور شر اور در لوگ جو رہا انہیں گے انہیں گے انہیں گے انہیں گے انہs گے انہیں گے انہیں گے کہ اس ملک کی اتنہاں لٹیان ہے اونتہ ہیں people سپسپورتا حان double қبدا ہے اس ملک کی ڈیوں اس سپورتا مکàn تل۔ ان انشاءاللہ اور بہم اس پانہ طے پھائیں گے انہوں نے ڈاکستانز ڈیم aperریقی اور انشاءاللہ انھوسیو پارک سکے پی challenge مقار pode بiliation مرجوح و مر superstition قراصو سن creative وقان صاحب کے کال آنسان خان صاحب جب بلا Elise ذبحخر اپنی ذلہ کی قادرت دنے بھی سب کا مشکور ہیں تائیم مشکور کہ وہ عمران خان کے وین کے مطابق اور لوگوں کی بہتری کے لیے اس کرپٹ حکومت اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ عمران خان کی صورت میں ایک نیا پاکستان اور ایک نیا کشمیر بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں ہم برپورش کے خلاف جوت و جوت کریں گے اور بہت جال جو ہے نا اس حکومت کا خاتم ہو جائے گا اور بہت جال دن عام تحبات ہو جائے گی انشاءاللہ تو الحمدللہ آج ایک سواری کے یور اوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور اس جالی اور امپورٹڈ اگومت کو نہیں مانتے اور عمران خان کی ہر کال پر لبائی کہتے ہوئے یہ نکلیں گے باہر اور برپور تاریخہ حصہ بڑے گے جماعتوں سے جنگ نہیں ہے ملک سے جنگ نہیں ہے یہ پوری دنیا سے ہے اور جو ہمارے خلاف سازوش ہوئی ہے ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور ہم اس کے لیے تیار ہے کہ عمران خان نے جو ایک سوئی قوم یا یوں سمجھ لیں کہ وہ بے عیس بھی تھی اور سوئی بھی قوم تھی اس کو اپنے حقوق کے بارے میں علمی نہیں تھا عمران خان نے اپنی چھبی سالہ جدوجایت کے اندر آج اکیس اپریل کو مینار پاکستان کے سائط علے جو قرارداد انیس سو چالیس میں پاس ہوئی تھی جس کا اقیقی کوئی مقصد تھا کہ ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں کون سی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان نے آج اپنی قوم کو نکال کے اور قوم کو بھی مخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم آج عمران خان کی کال پہ باہر نکل کر اس نے اپنی انیس سو چالیس کی قرارداد جو عظمت رفتہ ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق امیدوار اسمبلی چوتری زفر انور صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کے اس دن کے حوالے سے اور بالخصوص اپنے قائد عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا جیسا کہ آج چکسواری اسلام گاڑا لیٹو کے جس انداز میں لوگ باہر نکلے اور وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ عمران خان کو اپنا مسیخہ سمجھتے ہیں اور اس کو جنونلی امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس سے ایک اور امید جاگ پڑی ہے کہ جو ایک عرصے سے خواب تھا کہ پاکستانی ایک قوم بن کے عبرے وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ ایک قوم کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں میں بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پاکستان کے اندر یہ ایک جو تحریک ہے یہ اب انقلاب کی شکل اختیار کرتے جا رہی ہے اور مجھے آج بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ جس انداز کے اندر یہاں پہ ہمارے الکے کے لوگوں نے پرچوش انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور یہ اہد بھی کیا کہ جس وقت بھی ہمارے لیٹر عمران خان صاحب ہمیں کال دیں گے تو ہم دامے در میں سخنے اس کال میں پر پور حاضری بھی دیں گے تو ناظرین آپ نے آج کس پروگرام کے حوالے سے عمران خان کے جو چاہنے والے تھے ان سمران خان کے حوالے سے جانا کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ ان کی باتوں سے کس حد تک مطمئن ہیں کس حد تک آپ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ